لیٹسٹ اپیسوڈ میں عدیل کے ایموشنز کافی انٹنس تھے روباب کے ساتھ گزارا وقت اس کے لیے اتنا مشکیل ہو گیا کہ ہر سانس میں وہ اپنی بے ذاتی محسوس کر رہا تھا نٹاشا کا کہنا بالکل صحیح لگتا ہے روباب کبھی پیار جاتتی ہے تو کبھی بے واجہ انسولٹ کر دیتی ہے اگر آپ نے فائنینشل سٹیبلیٹی کے چکر میں شادی کی ہے تو یہ سوچ لو کہ آپ کبھی دل سے خوش نہیں رہ پاؤ گے کیونکہ ہر چیز ایسے لگتی ہے جیسے رینڈ پہ ہو اور ایک کک کی دوری پر ہو اپیسوڈ کے اگلے پارٹ میں ایک بڑا ٹویسٹ آنے والا ہے اب روباب کا گھر واپس آنا چیزیں اور بھی کمپلکس بنا دے گا شرجینہ اب گھر میں واپس آ گئی ہے اور اس کی ساس اس سے کام کروانا چاہتی ہے لیکن شرجینہ خوش نہیں ہے مصطفیٰ اور عدیل کے درمیان لدائے ہو سکتی ہے جو گھر کے محول کو اور خراب کرے گی جب یہ فائٹ ایکسٹریم لیول پر پہنچتی ہے تو ان کا باپ دونوں کو رکنے کے لیے چھوٹے بی کو تپر مارے گا مصطفیٰ کا دل توت جاتا ہے اور وہ شرجینہ کو لے کر گھر سے نکل جاتا ہے روباب کے لیے بھی حالات مشکل ہوتی جا رہی ہے مصطفیٰ اور شرجینہ کا گھر چھوٹ دینا اس کے لیے اور پروبلمز کریٹ کرے گا کیونکہ روباب کو اپنے گھر میں رہنا اور بھی مشکل لگنے لگے گا یہاں تک کہ مصطفیٰ کے واپس بلانے پر بھی روباب اپنے ماں باپ کو عزت سے نہیں رکھ پائے گی آگے کا سفر روباب کے لیے کافی چیلنجنگ ہ ہونے والا ہے آپ کا ایکسپیرینس اس ڈراما کے ساتھ کیسا جا رہا ہے کومنٹس میں ضرور بتانا اور اگر ولاغ نہیں دیکھا تو لنگ پر کلک کر کے دیکھ لینا